اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَى بِالسُّقُورَ مَيَدَانَ عَرْضِهِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامَ عَلَى صَيَّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ قَاعْتِمَ النَّبِيينَ سیدن الممجد بشیرن المسدد نظیرن المؤید المستفل امجد المحمود الاحمد اب القاسم محمد وَالَيْهِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ المَعْسُومِينَ المظلومين اما بعد فقط قال اللہ سبحانه تبارک وتعالى فی کتاب المحکم وکتاب المدقن وقوله الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيْزَبَعَانْكُمْ رِسَّةَ اَحْلَ الْبَيْتَ وَتَحْرَكُمْ تَتْحِيرًا یہ الفاظ جن کو آپ نے حدیثِ قصہ کے ذہل میں بھی سماعت فرمایا اور تقریباً ہر شبِ جمعہ مومنین حدیثِ قصہ کے ذہل میں ان الفاظ کی تلاوت کرتے ہوں گے آج کی محفل جس کا عنوان ہے جشنِ یاسین وصادقِ عالِ محمد اور یہ جس موقع پر ہو رہی ہے وہ موقع ہے دخترِ رسول شہزادیِ کونین بطولِ اَذْرَا فَاطْمَةَ الزَّهْرَا سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا یہ ایام ان سے مخصوص چلنے ہیں اور پوری قوم شہزادی کے جشن میں مشغول ہے لہذا میں نے سوچا کہ اس آیت کو سرنامہ قرار دیں کہ جس میں سب آ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں کیا اگر آپ دیکھئے تو اجازت لے لے کے سب آ رہے ہیں رسالت میں آپ چادہ روڑ کے لیٹھتے ہیں اور اس کے بعد امامِ حسن اور پھر امامِ حسین اور پھر مولاِ کائنات اور پھر شہزادیِ دوالام ایک بات آپ پہلے سمجھ لیجئے ابتداء میں اور وہ بات ہی سمجھئے کہ نقص کے ذریعے سے منزلِ کمال کو نہیں سمجھا جا سکتا اور منزلِ کمال کے ذریعے سے نقص کو سمجھا جا سکتا ہے مثال آپ کے سامنے پیش کروں بچہ جوانی سے آشنا نہیں ہے نہ بڑھاپے سے آشنا ہے لیکن بڑھا جوانی سے بھی آشنا ہے اور بچے بچمنے سے بھی آشنا ہے لہٰذا کوئی غیرِ معصوم معصوم کی عظمت کیا سمجھ سکے گا کیونکہ نقص سے کمال کو سمجھنا بڑا دشوار کن مرحلہ ہے لیکن اب آپ یہ کہیں گے کہ جب نقص کے ذریعے سے کمال کو سمجھنا مشکل ہے ممکن نہیں ہے تو پھر آپ یہاں کیا بتلا رہے ہیں بھئی آپ کیا بتا رہے ہیں جب سمجھیں نہیں سکتے ہم تو ابھی کیسے سمجھا جائے بات بالکل درست ہے لیکن بات کا جواب ہے آپ غور کیجئے کسی کو احساس ہوا بخار ہے بخار کیسے دیکھا آپ نے بخار کیسے دیکھا آپ نے ہر ایک کہے گا وہ میں نے دیکھ لیا بخار سو بخار ہے ایک سو ایک بخار ہے سج بتائیے آپ کیا بخار دیکھا تھا آپ نے بخار نظر آیا تھا آپ نے بخار کبھی کسی کو نظر نہیں آتا یا جیسے ہی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے سام میری طبیعت خراب ہے کہ کلائل آئیے بھئی یہاں کیا آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس نبس کے ذریعے سے بخار کو اس کو نہیں دیکھ سکتا لیکن نبس لب بہت آسان کیے دے رہا ہوں آثار کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے جو آثار ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے ان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے تو بس یاد رکھئے ہم ان کی منزلیں کمال تک نہیں پہنچ سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن جب آثار کو ہم دیکھتے ہیں جب آثار ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر ہم کو منزلیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں اور ہم ان آثار کے ذریعے سے کیا بھی یہ کہہ رہے تھے یہ کوئی چیز خلق نہیں کی مگر اس کے تحت کے جو چادر کے نیچے موجود ہیں تو جب اس کائنات کی تخلیق کو ہم دیکھتے ہیں تو اس آثار کے ذریعے سے جس کے صدقے میں خلق ہوئی ہے اس کو ہم پہچان لیتے ہیں ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے تھے کیا ہے ہم نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا مگر ان کے صدقے میں جو چادر کے نیچے ہیں تو اب اس کائنات کو دیکھئے اس کی خلقت کو دیکھئے جب یہ دیکھئے گا تو ابھی ماننا پڑے گا کہ اس کا مطلب اگر یہ چیزیں خلق ہوئی ہیں اور باقی ہیں تو پھر کچھ ابھی اور موجود ہیں بس جہاں ان کی پتہ تو آثار کے ذریعے سے ان کو سمجھئے اور یاد رکھئے جب آثار کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کیجے گا تو جتنا آثار کا مرتبہ بلند ہوگا اس سے ان کی منزلت اور آیا ہوگی کہ جب آثار ایسا ہے تو وہ کیسے ہیں دیکھئے مرحلہ ہے اور یہ محفل ہے میں مومنین جو ہیں جو اس بات کے منتظر ہیں درگاہ کے حدود سے وہاں ہیں یا بھی شورہ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا شروع ہو جائے تو میں جاؤں میں ان مومنین کو یقین دیانی کرانا چاہتا ہوں آپ لوگ آ جائیے شورہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کیونکہ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے لیکن میں کم سے کم اتنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ شورہ کے لیے آپ لوگوں کو جمع کر رکھیں اب جب تک آپ آئیے گا نہیں تو کیسے سلسلہ شروع ہوگا اور میں بیچ میں حیل بنا رہوں گا لہذا آپ جتنا جلدی آ جائیے گا شورہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ایک سلوات پڑھئے محمد آلہ تو بہرحال ہم کو سمجھنا ہے یہ محفل کیا ہے یہ جشن کیا ہے اظہار ہے اظہار مودد ہے یہ اظہار اس بات کا ہے کہ ہم ان کے در کی طرف جھکے ہو گئے ہیں یہ اظہار اس بات کا ہے کہ ہم ان سے مربوط ہیں اور یاد رکھی آپ دیکھئے سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے جیسا کہا کہا کہ کمال کے ذریعے سے نقص کو نہیں سمجھا جا سکتا کمال کے ذریعے سے نقص کو نہیں سمجھا جا آپ غور کیجئے گا کہ جب کمال کی منزل وہ ہے اب ناقص ہم کیسے سمجھے ان کو بہت چھوٹی سی بات کہنے جا رہا ہوں بہت جامع ہے ایک سوئی کو سمندر میں بھیگ دیجئے ناقص کمال کو کیسے سمجھے ہم ناقص ان کمال کو کیسے سمجھے زبات مقدسہ کمال اس کو کیسے سمجھے بھئی یہی مثال ہے آپ دیکھ لیجئے سوئی کو سمندر میں بھیگ دیجئے کیا سوئی کہ اندر جو سوراک ہوتا جس میں تاگہ ڈالا جاتا ہے کیا وہ سوئی سمندر کو اس حصے میں سمیٹ سکتی ہے سمیٹ سکتی ہے نہیں سمیٹ سکتی ناقص ہے نہیں سمیٹ سکتی لیکن اب اتنی بھی ناقص نہیں ہے کم سے کم ایک ہی قطرہ سہی لے تو سکتی ہے بھئی جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا لے لیتی ہے تو ہم ناقص ہونے کے بعد الجے نہیں بلکہ اپنی کشتی زہن کو ان کے فضائل کے سمندر میں ڈال دیں جتنا ظرف ہوگا اتنا خود ہم لے لیں گے جتنا ظرف ہوگا ہم لے لیں گے اور یاد رکھیں اس میں مرتبے ہیں اس میں مرتبے ہیں ہمارے کہنے کے اوپر نہ جائیے گا مرتبے مرتبے تو خود رسول نہ بتائے کہ ایمان کے کتنے مرتبے ہیں آٹھوے درجے پر کون ہیں نوے درجے پر کون ہیں دسوے درجے پر کون ہیں کام اغداد آٹھوے درجے پر ہیں اب ازار نوے درجے پر ہیں سلمان دسوے درجے پر ہیں آپ گوڑ کر کے دیکھئے درجے پر рядом بس یہی اسی ظرف کا کمال ہے کہ جتنا جتنا ظرف میں آتا جائے گا ادھر درجے بہتے چلے جائیں گے اور جب یہاں تک ذہنوں پہ لے آیا ہوں تو اب چھوڑوں کو ایسے موقع کو متفقہ طور کے اوپر سارے مورقین نے اس حدیث کو لکھا محدثین نے لکھا آپ جنت کے منتظر ہیں نا اور جنت کس کی منتظر ہیں سب نے مل کر لکھا کہ جنت منتظر ہے سلمان ابو ذر مغداد کی رسول نے فرمایا کہ جنت منتظر ہے سلمان ابو ذر مغداد کی سب کے سامنے حدیث ہوگی سب جانتے ہیں حدیث سے رسالت ماب نے یہ کہا جنت ان کی منتظر ہے فلسفہ تو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے فلسفہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے جو رسول نے کہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو منشاہ ہوگی یاد رکھئے قیامت تک کے لیے رسول نے اس دو راہے پہ کھڑے ہوئے شخص کو راستہ بتا دیا اس دو راہے پہ کھڑے ہوئے شخص کو راستہ بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی دو راہے پہ کھڑا ہو اور دیکھے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں تو تم پریشان نہ ہونا جدر سلمان و عبو ذر مغداد نظر آئے سمجھنا یہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے لہذا دنیا والوں کو بتا دیا کہ جہاں سلمان و عبو ذر مغداد ہوں گے وہی جنت کی طرف جانے والا راستہ ہوگا یہ اس منزل کو پہشنوایا جا رہا ہے اس مرتبے کو بتایا جا رہا ہے لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس میار کے ساتھ اور جو دین کے پیغمبر ہیں جو رسول ہیں جو رحمت للعالمین ہیں ان کی عظمت کو سمجھیں اور یاد رکھئے گا اگر ہم ان کی تعلیم کو اپنے اندر لے آئیں تب ہم مسلمان بنیں گے تب ہم نبی کے فرما بردار بنیں گے ورنہ کلمہ ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا کلمہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ آپ کلمہ کو ضرور نقصان پہنچا دیجئے گا جیسے آج آپ کے سامنے سب نظر آ رہا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ کلمہ کو بدنام کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں یاد رکھئے گا وہ کلمہ پڑھ کر کلمہ کو تو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ نقصان پہنچاتے چلے جا رہے ہیں کہ آج اگر پوری دنیا میں مسلمان کم ظرفی کم تر نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو صرف ان کچھ کی وجہ سے جو کچھ لوگ اس طریقے سے اسلام کے چہرے کو پیش کر رہے ہیں ورنہ یاد رکھئے اسلام وہ دین ہے جس نے ہمیشہ کمزوروں کی مدد کرنے کی بات کہی ہے بلکہ یوں کہا جائے اسلام وہ نظام حیات ہے کہ جس کے اندر اسلام وہ نظام حیات ہے جس کے اندر ہر ایک کے لیے حق موجود ہے باپ کے ساتھ کیا حق ہو ماں کے ساتھ کیا حق ہو بھائی کے ساتھ کیسا حق ہونا چاہیے اولاد کے ساتھ کیسا حق ہونا چاہیے زوجہ کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے خاندان والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اہلِ وطن کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے ارے اسلام وہ ہے کہ جس نے زندوں کے لیے بھی رم مرتبہ رکھا ہے اور مردوں کا حترام بھی بتایا ہے زندوں کا یوں کہا کہ بیمار ہو تو آیادت کر لو مردوں کو یوں کہا کہ جنازہ جا رہا ہے تو اٹھ کے تعظیم کر لو یہ ہے اسلام قسم قدا کی اسلام کو تعلیم رسول میں دیکھو کہ رسول کیا فرما رہے ہیں کیا بتلا رہے ہیں اور جب تک ہم تعلیم کو نہیں دیکھیں گے یہی سبب ہے یہی وجہ ہے کہ زبان سے پڑھنا اور زبان سے پڑھ کر دل میں لانا یہ دو مرحلے ہیں زبان سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو گئے یاد رکھو مسلمان ہو جانا اور بات ہے اور دختر رسول کو رازی کر لینا اور بات ہے آ کر دیکھئے آپ پوری امت کس طریقے سے اسلام کی بات کر رہی ہے اسلام 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 ذرا ان سے پوچھئے ان سے اس بات کا اقرار لگیجئے کہ جس کی رسول تعظیم کرتے تھے جس کی دیڑھی پر جا کر رسول سلام کیا کرتے تھے کیا وہ رسول کی اقلوتی بیٹی بھی راضی تھی اس سے وہ بیٹی راضی تھی یا نالا تھی بھئی یاد رکھو اگر کسی کو اسلام چاہیے ہے تو رسول کی اقلوتی بیٹی ہے ان کو مرکز بنا لو جہاں رسول کی بیٹی نظر آئیں سمجھ لینا وہیں اسلام ہے وہیں ایمان ہے اور جہاں وہ ناراض و نالا نظر آئیں نہ مہا اسلام ہوگا نہ ایمان ہوگا البتہ نفاغ ضرور مل جائے گا یہ ہے عظمت اسی لیے رسول نے پہشنوا دیا کہ دیکھو یہ کون سی بیٹی ہے یاد رکھئے رسول اپنے گھر بھی جمع ہو سکتے تھے آپ غور کر کے بتائیے جو چادر کے نیچے ہستیاں موجود ہیں ان میں سب سے بزرگ کون ہے پیغمبر اسلام سب سے بزرگ پیغمبر اسلام ہے تو پیغمبر کے گھر سب کو جانا چاہیے تھا یہاں پیغمبر ان کے گھر آتے ہیں آپ فکر کر کے بتائیے جو بزرگ تھا اس کو زحمت دے کر نکال کر بھیجا جا رہا ہے ان کے گھر پہ آتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں یہاں بھیجتے ہیں نہ کہ ان سب کو وہاں بھیجا جاتا پیغمبر کے گھر کبھی سوچئے گا کیوں وہاں ایسا ہوا فکر کیجئے کیوں وہاں ایسا ہوا میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا ہے اور وہ سوال ایک دم کھلا ہوا ہے کہ سب سے بزرگ شخصیت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کوئی نہیں جاتا ہے وہ بیٹی کے گھر آتے ہیں اور پھر یہاں وہ آ کر چادر مانگ کر اوڑتے ہوں لیٹتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے آپ غور کر کے دیکھئے رشتہ جوڑ کے فکر کرنا یہ اور بات ہے اور ادھر سے رشتے بنے ہوئے آنا یہ اور بات ہے بہت فرق ہے دونوں میں آپ دیکھیں سوال میرا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ کیوں وہ نہیں گئے اپنے کھر میں چادر اڑ کے لیٹ گئے اور ادھر وہی نازل ہوتی اور مولا اے کہنات اور افعی شہزادی دو عالم اور امام حسن امام حسین وہاں پہنچتے ہیں سب چادر کے نیچے داخل ہو جاتے ہیں کیوں نہیں آیت کونچی نازل ہو رہی تھی اچھا ایک بات اور کرتا ہوں ایک جملہ اور کہتا ہوں اچھا گھر میں نازل نہ ہوتی گھر میں نازل نہ ہوتی سرزمین پر سب سے محترم کون سی چیز تھی مسجد میں آ جاتی آئیت آئیتیں جب بھی آئیں ہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ بیٹھے ہوں بیٹھنے کے بعد محترم جگہ پر راستہ چلنا ہے آئیت آگئی بیٹھے گھر میں آئیت آگئی میدان جنگ میں آئیت آگئی کہیں پر کسی وقت بھی آئیت آجاتی ہے میرا سوال ہے یا مسجد میں آ جاتی یا آئیت جو ہیں پیغمبر کے گھر میں آ جاتی نہ آئیت مسجد میں آئی نہ آئیت پیغمبر کے گھر میں آئی مسجد میں کیوں نہیں آئیت آئی مسجد میں اس لئے آئیت نہیں آئی کہ اگر مسجد میں آئیت آتی اور کوئی نہ کوئی صحابی ہوتا تو وہ آئیت جس کی مزداخ صدی قیتہ حرا فاطمت الزہرہ ہیں خالق نہیں چاہتا تھا کہ کسی نامحرم کا سایہ بھی پڑے لہٰذا مسجد میں آئیت کو نازل نہیں کیا اچھا گھر میں آئیت کو نازل کر دیتا ارے گھر میں تو کوئی نہیں تھا کہ کیسے آئیت کو نازل کرتا ارے گھر تو ہارت سے متعلق تھی انتقاب کرنا تھا ایسی پاک جگہ کا جہاں سے نجاست کا گزر نہ ہوا ہو آپ کہیں گے مولوی صاحب کہ نبی کا گھر اس لائق نہیں تھا کہ وہاں آئیت نازل ہوتی تحارت کی میں کہوں گا کیسے کہوں کہ وہ گھر اس لائق تھا ارے جہاں شیطان کی آمد و رفت ہو نبی کے گھر میں شیطان کے گزر تھا آپ کہیں گے مولوی کیا کر رہے ہیں آپ شیطان میں نے کہا آپ کو نہیں معلوم اگر شیطان کا گزر نہ ہوتا تو نہ نوح کی بیوی بہکتی نہ لوت کی بیوی بہکتی نہ حاجرہ کے پاس شیطان جاتا نہ آدم کے پاس شیطان آتا ان نبیوں کے پاس شیطان گیا اور خود آپ بھی دیکھ لیجئے اس موقع پر اس کا مطلب مہا شیطان کا گزر تھا خدرت چاہتی تھی کہ ایسی جگہ آئیت کو نازل کیا جائے جہاں تحارت ہی تحارت ہو شیطان تک کا گزر نہ ہو تو اب دنیا نے دیکھا اگر کسی گھر کا انتقاب ہوا تو وہ گھر تھا ابو طالب کا وہ گھر تھا ان کا اس کی عظمت کو سمجھایا جا رہا ہے اس کے مرتبے کو بتایا جا رہا ہے وہاں آئے تنازل ہو رہی ہے اور یاد رکھئے گا بہت احتیاط سے کام لیا گیا بہت احتیاط سے کام لیا گیا گھر کے اندر چھوٹا سا گھر بنا کر صرف اہلِ بہت کو بولا کر پہشنوایا گیا کہا دیکھو باہر جتنے ہیں وہ حرم تو ہو سکتے ہیں لیکن اہلِ بہت نہیں ہو سکتے ہیں یہ عظمت ہے ان کی یہ مرتبہ ہے ان کا لہذا جب ہم ان سے نزدیک ہونا چاہیں تو اپنے قلوب کو موددتِ آلِ محمد سے پاک کریں تذکیہ کریں موددت کو قلب میں رکھیں اور قسم قدا کی جب ان کی موددت ہمارے سینوں میں ہوگی ہمارے قلوب کے اندر ہوگی تو پھر ہمارا ہر عمل ہمارا ہر عمل مطابقِ آلِ محمد ہوگا فرمانِ آلِ محمد ہوگا مقالفِ فرمانِ آلِ محمد نہیں ہو سکتا ہم کو دیکھنا چاہیے ہم کو فکر کرنا چاہیے اس بات کے متوجہ ہونا چاہیے کوئی بھی کام ہمارا ہو ہمیں ان سے جو رشتہ رکھنا ہے وہ رشتہ تعلیم کے اعتبار سے سج بتائیے آپ جو وہ فرمار ہیں اس کی مقالفت ہم بیٹھے کر رہے ہیں تو کیا ہم ان کے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں زندگی بھرم چلاتے رہے ہیں ہم ان کے ہیں ان کے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے ان کی اعتاد کی تو ہمارا زندگی بر چلانا بیکار ہوگا وہ ایک دفعہ اگر کہہ دیں گے یہ ہمارے ہیں اگر ایک دفعہ کہہ دیں گے یہ ہمارے ہیں قسم خدا کی یہی سے ہمارا مقدر بدل جائے گا پلڑ جائے گا مقدر لہذا ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ جھمم فرش محفل بچھائیں فرش مجلز بچھائیں کسی کی ولادت سے منصوب ہو یا کسی سے شہادت سے منصوب ہو صرف اس لیے بچھائیں کہ ہمیں کچھ ان کی تعلیم مل جائے اور صحیح جشن یہی جشن ہوتا ہے جشن یہی ہے جشن میں شرکت کیجئے گا کیا لے کے جائیے گا بتائیے مجھ کو آپ ابھی رات بھر بیٹھئے گا شورہ آئیں گے پڑھیں گے اچھے اچھے شیر سنیے گا روحانیت آپ کے جوش مارے گی نعرے بلند کیجئے گا عقیدت سے لبریز شیر ہوں گے سب یہیں تک رہے گا گیٹ سے باہر نکلئے گا دو مصرے بھی آپ کے ذہن میں نہیں بچیں گے دو مصرے بھی یاد نہیں ہوں گے آپ کو جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلئے گا بس جتنا کیف ہوگا جتنا سرور ہوگا جتنی ممدد چھلکے گی اسی فرش تک چھلکے گی کوشش کیجئے کہ جب محفل میں آکے بیٹھئے تو کچھ ایسا بھی لے لیجئے کہ جو گیٹ سے نکلنے کے بعد کام نہیں آئے بلکہ قبر تک جانے تک کام آتا رہے وہاں تک کام آتا رہے یہ لے کے جایا جائے کچھ اپنا مشن بنائیے مشن اور جب تک ہم یہ مشن اپنا نہیں بنائیں گے تب تک یاد رکھئے پہرہ کہیں لگا نہیں ہے فرش محفل کے سجے ہوئے ہیں آئیے سنیے خدا حافظ لیکن جو خیراج پیش کرنا ہے جو تہنیت پیش کرنا ہے وہ اسی وقت ہوگی سوچئے سوچئے میں کسی چیز پہ تنخید نہیں کر رہا میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں میں شاعروں سے خاص کر معذرت کے ساتھ یہ ابھی شعر پڑھیں گے بڑے اچھے شعر ہیں واقعاً بہت اچھے اچھے شعر ہوں گے لیکن جو ملائکہ قصیدے پڑھ لائیں ان سے اچھے ہوں گے ان کے شعر ہے تو اہلِ بہت کو کس کے شعر چاہیے ہیں جو معصوم زبانوں سے نکل رہے ہیں ہے نا میں تنخید نہیں ہوں میں ایک مثال اپنے مجمع کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئے وہ چاہیے یاد رکھیے صرف شعر اور سننا اور داد تحسین کا نام محفل نہیں ہے جشن نہیں ہے جشن وہ ہے کہ جہاں کچھ ایسا مل جائے جو ہمارے لیے کارامد ہوں وہاں کے لیے تب تو جشن ہم نے منا لیا میں نے جشن منایا کیا جشن منایا ہمیں یہ چیز ایسی ملی جو یہاں سے لے گے وہاں تک کام آئی گی عزیزوں یہی ہے حقیقت لہذا ہم کو ہمیشہ اپنے کو آمادہ رکھنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے الحمدللہ یہ قدیم محفل محفل یہ سب وسیلہ ہیں یہ وسیلہ ہیں ان میسج اور پیغام کے پہنچانے کا یہ پیغام پہنچانے کا وسیلہ ہے آپ کو کچھ سنایا جائے گا تاکہ آپ آئیے میرے پاس اور جب آپ میرے پاس آ جائیے تو کچھ اپنی مرضی کا سن کے جائیے اور کچھ اہلِ بیت کی مرضی کا لے کر چلے جائیے یہ ہونا چاہیے اور جب تک ہم اس میشن پہ کام نہیں کریں گے تب تک ہم ان کے آلِ محمد کے فرما بردار نہیں بن سکتے بس میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سے زیادہ گنجائج بھی نہیں ہے اور میں شعارہ اور آپ کے درمیان حیل بھی نہیں ہونا چاہتا اور معذرت بھی چاہتا ہوں سب ہی سے چونکہ اب بالکل وقت نہیں ہے مجھے بھی باہر جانا ہے کہ میں ایک دو لمحے بھی یہاں بیٹھ کر کسی ایک شاعر کو سنوں ہم بس یہی دعا کریں جو آج جشن ہے امام زمانہ کی خدمت میں تہنیت پیش کریں مبارک بات پیش کریں اور ان سے اپنے زندہ امام سے رابطہ کریں رابطہ کریں کہ مولا ہم آپ کے جد کے جشن میں آ کر بیٹھے ہیں مولا کچھ ہم کو ایسا دیجئے جس کے ذریعے سے ہم آپ تک پہنچ سکیں آپ تک ہم پہنچ سکیں یہ جشن وسیلہ بن جائے وہاں تک پہنچانے کا یہ ہماری نیت ہونا چاہیے دعا کیجئے کہ اس جشن کے ستخے میں پروردگارہ جو ہماری نیک حاجتیں ہیں وہ جل سے جل پوری ہو جائیں پروردگارہ اس جشن کے ستخے میں جہاں جہاں بھی شیعانِ آلِ محمد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما پروردگارہ یہ جشن کے منقد کرنے والے جو مؤسسین ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارہ جہاں جہاں بھی ہمارے شیعہ اہلِ بہت کے چہنے والے موجود ہیں اور حج و زیارت کے متمنی ہیں ان کی جل سے جل استمنہ کو پورا کر دے پروردگارہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاءِ کامل و آجیل عطا فرما دے پروردگارہ ہم مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم ان کی آمان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکانتا السمیوالالیم آپ حضرت تشریف رکھیں